جو آج میں نے آپ کا جذبہ جنون شعور جو میں نے جو آپ کا دیکھا ہے پانچ مہینے سے میں جلسے کر رہا ہوں پانچ مہینے سے یہ میرا اکاون جلسہ ہے لیکن اس گرمی میں جو میں نے آپ کا جنون دیکھا ہے اور خاص طور پر جو میری بہنیں سامنے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ اتنی گرمی میں اور اتنی دیر آپ کو انتظار کرنی پڑی اس کی میں معذرت کرتا ہوں معذرت کرتا ہوں وجہ اس کی یہ کہ آج سارے پاکستان میں سارے پاکستان میں عوام نکلی ہوئی ہے آج سڑکوں پہ اور یہ رحیمی ارخان سے جو میرا خطاب ہے وہ سارے پاکستان میں جا رہا ہے تو در سے درخواست آئی تھی کہ آٹھ بجے سے پہلے تقریر نہ کرنا کیونکہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو میں نے ان کے لیے آپ کو انتظار کروائی میں پھر سے معذرت کرتا ہوں آپ کے سے اس گرمی میں آپ بیٹھے بھی رہے اور جو ماشاءاللہ میں دیکھا ہوں وہاں سے جس طرح پھر سے آپ کے جذبے اور جنون کو سلام پیش کرتا ہوں اچھا رہیم ارخان سب سے پہلے سب سے پہلے ہماری کوشش کہ جو شکریہ 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 ماشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ میں صرف آج جو ہمارے سلاب میں متاثر ہماری بہین بھائی بچے جتنے بھی وہ متاثر ہیں ہم سب کو جتنے بھی ہم کوشش کر سکے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو آج کہتا ہوں کہ ہم ان کی تھوڑی سی بھی مدد کریں یا زیادہ کریں ضرور کیونکہ وہ مشکل میں ہیں اور خاص طور پر سندھ میں میں نے یہ آنے سے پہلے پورے ٹرک بجوائے ہیں سندھ کے اندر کیونکہ وہاں لوگوں کو مشکلات ہیں بھوک ہے ان کے سر پہ چھت نہیں ہے چاروں طرف پانی ہے تو انشاءاللہ ایک تو یہ بجوائے ہیں اور انشاءاللہ میں نے پیسے کٹے کیا ہیں تین ٹیلیتھون میں اور آپ کو خوشی ہوگی کہ تین یعنی آٹھ گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں پاکستانیوں نے چودہ عرب روپیہ چودہ سا کو روپیہ دیا مجھے تو یہ یہ ہے ہمارے پاکستانی اگر ان کو یہ اعتماد ہو جائے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے کوئی قوم دنیا میں پاکستانیوں سے زیادہ کھولے دل کی قوم نہیں ہے لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ہمارا کرائم منسٹر اور جو بلاول بھٹو ابھی تک اردو سیکھ رہا ہے چودہ سال ہو گئے چودہ سال انگریز بھی دو سالوں کے اندر اردو بولنے ہیں وہ چودہ سال ابھی بھی اردو نہیں بول سکتا تو یہ دونوں امریکہ گئے ہوئے ہیں میں سب سے پہلے ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ تم کیا کرنے گئے ہو امریکہ عذاب آئے ہوا ہے اللہ کا امتحان پاکستان پہ آیا ہوا ہے ساری دنیا وہ ایک امریکی ایکٹریس بھی آئی ہوئی ہے سلاب متاثرین کی مدد کرنے تو آپ یہاں سے اٹھ کے ادھر کدھر چلے گئے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہاں مہنگے اچھا میں نے آج آپ کو بڑی ویڈیوز دکھانی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم میں جو شعور آ رہا ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پرائیم منسٹر بننے سے کئی زیادہ میں جو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ جو میری قوم آ جاگ گئی ہے جو شعور آ گیا کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ جس راستے پہ اب ہم لگ گئے ہیں اور میں ابھی آپ کے بعد میں اپنا لاعمل دینے لگا ہوں پہلے ایک قوم جاگتی ہے پہلے اس میں شعور آتا ہے اور پھر وہ اپنی آزادی کی جد و جہد کرتی ہے علامہ اقبال علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور فلسفے کے ذریعے غلام مسلمانوں کو سوئے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی اور آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں اپنی قوم کو حقیقی آزادی کے لیے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو اور میں خوش یہ ہوں کہ جس قوم کی جس قوم کی مائیں بہنیں اور خواتین جاگ جاتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہے جس قوم کے نوجوان جاگ جاتے ہیں اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا اور انشاءاللہ میں ابھی اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں سب سے پہلے میرے پاکستانیوں صرف آپ یہ دیکھیں میں بار بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک عظیم قوم ہو ہمارا مسئلہ اس ملک کے لیڈر ہے قوم غیرت بند قوم آزادی چاہتی ہے قوم خدار ہے قوم اس نعرے کے اوپر پاکستان بنا تھا جو آپ کے سب کے دلوں کے اندر وہ نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ایک غیرت بند قوم بنتی ہے جب جب وہ اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا لffentlich سوالکی سے وہ سوال تھی پر میں آپ کو تکانا چاہتا ہوں کہ اس قوم کا جب اس کا لیڈر آتا ہے وہ دیکھیں محاصد کارج کیا تایوزیں کنم تورا ہمے محتgueWhoa مجھے لکھانے کیا وہ پیروک ہے بھی تھے کہ میں سب کیا کریں ہوں یہ میں سب آپ کو اس کی طرف کہ جب کسی کو ایک امپورد پرائم مینستر سازش کے لیے ایک بیرونی سازش کے لیے جب ملک پر پتھائے جاتا ہے تو وہ ملک کو اس طرح شرمندہ کرواتا ہے پھر دیکھیں میں سعودہ لب سے ہو کے آیا ہوں میں یو ای کے ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بھٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بھٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کے دن رات منت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں آپ سنو سنو رحیم یارخان آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اس طرح کا پرائیم منسٹر چاہتے ہو ابھی ذرا ابھی ذرا آپ دیکھیں یہ ذرا دیکھیں کہ یونائٹن ڈیشنز کا سیکٹری جنرل آیا جب پاکستان وہ بچارہ فلٹ متاثرین کے لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے تو یہ ذرا دیکھیں کیا کرتا ہے وہ شباز شریف جنرل سیکٹری جنرل سیکٹری سیکٹری جنرل سہیتھا ہے وہ جنرل سیکٹری جنرل سیکٹری پاکستان آپ امداد دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم وہ چوری نہیں کریں گے میرے وزیر جو بیٹھے ہوئے سامنے ساٹھ فیصد وزیر زمانت پہ ہیں کرپشن پہ وہ چوری نہیں کریں گے وہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کیونکہ سیکٹری جنرلز آپ پیسہ دے رہے ہیں تو آپ ہم امانداری سے خرچ کریں گے پہلے چوری کرتے تھے اچھا آپ اب ریمیہ اور خان دیکھیں میں یہ آپ کو زور یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ اور میری بہنیں آپ سامنے آپ کے لئے میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ایک چیز اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو وہ یہ سمجھ لیں اپنے بچوں کو ایک چیز سکھائیں کہ دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو انسان اپنی خود عزت کرتا ہے آپ اگر اپنی عزت نہیں کریں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی اور میری بہنوں اپنے بچوں کو ایک اور چیز سکھائیں کہ لا الہ انسان کو غیرت دیتا ہے غیرت دیتا ہے آپ جب اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا تو ہی میرا خدا ہے میں کسی بدھ کے سامنے نہیں جھکوں گا بدھ کا مطلب کہ میں کسی خوف کے بدھ کسی لالت کے کسی پیسے کے بدھ کے سامنے نہیں جھکوں گا یہ انسان کو غیرت دیتی ہے اور میری بہنوں میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ سب سے پڑا انسانوں کے اندر جو میں نے فرق دیکھا ہے وہ ہے غیرت ایک غریب آدمی بھی جس میں غیرت ہوتی ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے اور عربو پتی اس طرح کا کرائم منسٹر عربو پتی کی کوئی عزت نہیں کرتا جو اپنی عزت نہیں کرتا جس میں غیرت نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں یہ ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے بدیا بند کریں یہ دیکھیں کہ یہ آپ امریکہ میں جا کے ہمارا کروڑو روپیہ خرچ کیا اور امریکہ میں جا کے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا انٹرویو سنیں انگریزی میں پھر میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں کیا کہہ رہا ہے سن ر خیر پتی پھین ڈلیو it is waiting for us please help us in ہمیں پیسہ دلوا دو وہ جو بھی آپ دیکھ رہے تھے وہ تو پچاری انٹر لینے والی ہے اسے کہتا ہے کہ اپنی چینل کے ذریعے لوگوں کو کہو کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے ہمارا دیوالیاں نکل گیا میں اسے ہی آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے جب ایک ملک کے اوپر ایک مسلوئی لیڈر پٹھا دیا جاتا ہے اس کو کیوں لے کے آئے اس کو اس لیے نہیں لے کے آئے کہ اس میں کوئی قیادت کی اس میں کوئی quality تھی اس کو اس لیے لے کے آئے کہ یہ جو بھی حکم ملے گا باہر سے یہ سارے حکم مانے گا یہ اگر آئی ایم ایف کہے گا کہ مہنگائی کرو بجلی کی قیمت اوپر کرو پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ یہ سارے کام کرے گا کیونکہ اس کو پیچھے سے ڈکٹیشن آتا ہے اور یہ کرے گا کیا کہ باہر کی دنیا پہ جا کے امداد لے گا کہ جی ہمیں پیسے دے دو ہم مارے گئے تو رحیم یار خان میں جب آپ کو حقیقی ازادی کیلئے کھڑا کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے کہ اگر ہماری قوم کھڑی نہ ہوئی اور اسی طرح کے چور ہمارے اوپر مسلط رہے تو رحیم یار خان یہ یاد رکھو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح کے کرپ لوگ جس کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کے کیس میں شباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی سولہ روپے کی ان کے کیسز روکے گئے اور باہر سے سازش کے تحت ہمارے اوپر اس کو مسلط کیا گیا اس کے علاوہ ساٹھ فیصد ان کی کیابنٹ جو زمانت پہ ہے ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں ایک طرف دنیا سے بھیگ مانگ رہے ہیں ایک طرف سندھ میں سلاب آیا ہوا ہے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور دوسری طرف یہ جو کیابنٹ آئی ہے اور یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے انہوں نے نیب کا قانون بدل کے اس قوم کا گیارہ سو ارب روپیہ ماف کروایا ہے گیارہ سو ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا انہوں نے این آر او لیا انہوں نے آکے اپنے آپ کو دیا ماف کروایا جو پیسہ آپ کا تھا جو پاکستانی قوم سے چوری ہوا ہوا تھا تو ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا باہر کے لوگ جو ان کو مسلط کیا ان کا مقصد یہاں ایسی قیادت ہو جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس لیے میں جو ابھی آخر میں آپ کو لائے عمل دوں گا ہم نے تیاری کرنی ہے پاکستانیوں اپنی حقیقی ازادی کے لیے ہم نے اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلنا پڑے گا ہمیں کبھی بھی کسی قوم کو ازادی پلیٹ میں نہیں دی گئی ازادی کے لیے جتو جہد کرنی پڑتی ہے ازادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے میں اب اپنی قوم کے سامنے دو تین چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سننی ہے کیونکہ سارے جتنے بھی آج جدر بھی پاکستان میں میری قوم نکلی ہوئی ہے میں آج آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں میری قوم ایک بات یاد رکھ لو کہ جب جب ایک قوم جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر انہوں نے جو پندرہ سو سال بات پہلے کہی تھی سب یاد رکھ لیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدر چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں اور یہ بڑے ڈاکو جو ملک کو لوٹ کے پیسہ بار لے کے جاتے ہیں جو قوم ان کو سزا نہیں دے سکتی وہ قوم اپنی تباہی کے راستے پر نکل جاتی ہے آج رحیم یار خان آج اگر ہم چپ کر کے یہ قبول کر لیں کہ گیارہ سو عرب روپیہ جو اس قوم کو چوری کیا انہوں نے اور ان کو ہمارے پر مسلط کیا اور اگر ہم یہ قبول کر لیں اس چوری کو اور اگر ہم غلاموں کی طرح ان سے اپنی ازادی چھیننے کی نہ کوشش کرے اور مان جائے غلامی تو میرے سارے پاکستانی جو دیکھ رہے ہوں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اسی طرح زندہ رہنا ہے کہ ہمارا سربراہ باہر جا کے ہاتھ پلائے اور پیسے مانگے اس طرح کہ جی ہم تباہ ہو جائیں گے اگر آپ نے پیسے نہ دیئے پیسے مانگنے کے لیے ہر آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی پیسہ دے گا پاکستانیوں یاد رکھو وہ آپ کی آزادی کا سودھا کرے گا اس ملک کی سوورنٹی وہ سوورنٹی کے اوپر سودھا کرے گا کوئی وہ کہتے ہیں تیرے نو فری لنچ کوئی چیز مفت نہیں آتی پہلے آپ نے تیس سال ان دونوں نے حکومت کی ملک کا دیوالیا نکالا ملک کا مکروز کیا اور آج وہی لوگ آج باہر جا رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے کیوں لوگ ان کو پیسے نہیں دیتے بتائیں کیوں نہیں پیسے دیتے کیوں کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے اپنے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں چوری کر کے خود بڑے بڑے محلوں میں رہ 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 ہیں اور آج پاکستانی دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو کوئی پیسے نہیں دے رہا جو سندھ کے اندر اور بلوچستان میں خاص طور پہ جس طرح کا فلات آیا آج دنیا کو پاکستان کو پیسہ دینا چاہیے تھا لیکن دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت کی قیادت آصف زرداری اور یہ شریف تیز سال سے یہ چوری کر رہے ہیں باہر کے اخباروں میں ان کی چوریوں کے پر لکھا ہوا ہے باہر کے میڈیا پہ ان کی ڈوکیمنٹری چوریوں کی چلی ہوئی ہے کبھی بھی وہ ان کو پیسے نہیں دیں گے جس کی وجہ سے سندھ کے اور بلوچستان کے خاص طور پہ ان دو صوبوں کی بات کر رہا ہوں سلا آپ کے متاثرین مشکل میں تو میں آج اپنی قوم کے سامنے رحیم یار خان قوم کے سامنے آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں میری انہوں نے یہ جو سادش کی تھی انہوں نے پوری طرح کوشش کی کہ عبران خان کو ناہل کیا جائے کیونکہ درے ہوئے ہیں درے ہوئے ہیں پاکستانی عوام سے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جیت جائے گی تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عبران خان کو ناہل کیا جائے اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ان کا پلان بنا ہوئے ہیں میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سادش پر لگے ہوا ہیں انہوں نے دونوں مریم دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ تی دونوں کے پاس ہیں ان کو اور جاوید لطیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نا اس نے اس نے مذہب کی توہین کی ہے اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند دیا یہ ان کا پلان ہے لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے میں آزاد دیکھ رہا چاہتا ہوں میں رحم یار خان سن لو سارا پاکستان سن لو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ایک تو میرا امان ہے اللہ پہ لا میرا امان ہے کہ جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرتا انسان دنیا سے نہیں جاتا دوسرا میرا یہ امان ہے کہ موت بہتر ہے غلامی سے اس سے بہتر ہے مر جاؤ غلام رہنے سے تو رہی بیار خان یہ سن لیں اب کہ یہ جو سادش ہے یہ سادش کون کر رہے ہیں یہ وہ لوگ جو اپنی انا کے لیے انا اور اپنے کرپشن کے قیدی ہیں غلام ہیں اپنی کرپشن اور انا کے یہ ملک سے باہر رہتے ہیں پاکستان آتے ہیں گورنمنٹ کرنے کے لیے پیسہ یہاں سے لوٹتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک سادشی ٹولہ مل کے کوشش کر رہا ہے پوری ملک کے کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان چوروں کی غلامی کریں تو میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہتا کہ اگر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں عزت زلد اس کے ہاتھ میں رزق اس کے ہاتھ میں تو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ بھی سب خوف کے بد کو توڑ دو خوف کی زندگیریں توڑ ساری قوم کو میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں آپ میری کول کی تیاری کریں کیونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کسی صورت ان چوروں کو کسی صورت قبول نہیں کرنا رہیم ارخان جو آج ہو رہا ہے ہر روز ہم سنتے ہیں کہ ان کے کیسز ماف ہو رہے ہیں اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ عساق ڈار پاکستان آنے والا ہے وہ عساق ڈار جس نے ہدایوہ پیپر مل میں گوائی دی ہوئی ہے کہ وہ شریف خاندان کا یہاں سے پیسہ منی لانڈر ہو کے باہر جاتا لنڈن میں کازی فیملی تھی اس کے ذریعے پھر واپس پیسہ آتا تھا رمیٹنس کے نام پہ بی بی سی کی ایک فلم بنی اس پہ اس کے اوپر پوری تفتیش ہوئی ہوئی ہے اس نے خود بیان دیا ہوا ہے کہ میں اس ملک سے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کر کے پھر وہاں سے پیسہ لے کے آتا تھا رمیٹنس دکھا کے اس کے بعد یہ نون لیگ کی حکومت تھی جب نون لیگ کی حکومت میں پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر بھاگا ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی عدلی آزاد تھی کس چیز سے اس کو ڈر تھا کہ اس کے پاکستان سے باہر اس کے اور اس کے بچوں کے پیسے پڑے ہیں جائدادیں پڑی ہیں اس لیے ملک سے باہر بھاگا تھا اور اب جو این آر او مل رہا ہے اور یہ ڈیل کے تحت واپس لایا جا رہا ہے پہلے تو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ساگ دار یہ ملک حکومت ملی تھی پاکستان کی معاشر بطرین حالت میں تھی سب سے بڑا خسارہ تھا بیرونی ملک وہ چھوڑ کے گیا اس نے ہماری ایکسپورٹ جس سے ملک کی آمدری بڑھتی ہے وہ روکتی اس نے پاکستان کی معاشر اور انڈسٹری کا تباہی کر دی اس نے کسانوں کا بیڑا گھر اس ملک کو ٹھیک کر دے گا کوئی کسی غلط فہمی نہ مہنار آئے ہم اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آئیں گے اور ہم ان کی چوری یہ جو ملک لوٹ رہے ہیں کیس معاف کروا رہے ہیں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ہم چھپ کر یہ تماشا دیکھیں گے میں آج ساروں جب تک میرے میں جان ہے میں نکلوں گا اس کے خلاف میں اپنی قوم کو نکال لوں گا آج آج جو ملک کی معاشرت ہے وہ خود ہی شباز شریف نے نیو یورک میں جا کے کہہ دیا کہ ہمارا دیوالیا نکلے لگا ہے ہم اپنے کرزوں کی قسطے واپس نہیں کر سکتے ہمارے ملک کے حالات بہت برے ہیں تو میں آج ان سب سے پوچھتا ہوں جنہوں نے یہ سازش کر کے ہماری حکومت اٹھائی تھی میں آج ان سب سے پوچھتا ہوں کہ آج آپ ساری قوم کے سامنے ذمہ دار ہیں جو آپ نے اس ملک سے کیا وہ ملک وہ ملک یہ اوپر زیادہ بڑا جلسہ ہو رہا ہے اس لئے میں ان کو کنٹرول کر رہا ہوں وہ ملک سنیں ہماری جو معیشت تھی ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں سترہ سال کے بعد ہماری معیشت کی بہترین پرفارمنس تھی پانچ اشار یا چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد چوتھے سال ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی سترہ سال کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی ہمارے کسانوں کو جو ہم نے پیکج دیا چار فصلوں میں ریکار پروڈکشن تھی ریکار پیداوار تھی چار فصلوں میں انڈسٹری بھی آگے جا رہی تھی ہمارے کسان بھی خوش تھا ہمارے ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ریکار پیسہ پیسہ رمیٹنسز بھیجے تھے 31 ڈالر آئی ٹی پہلی دفعہ ہم اپنی انفرمیشن ٹیکنالوجی کو اٹھا رہے تھے دو سالوں میں ستر فیصد اضافہ ہوا ان کی ایکسپورٹس میں ہمارا ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکار توڑ دی ہے اور ہم نے اپنی قوم کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا ہم نے لوگوں کو بجلی کی مہنگائی اور دیزل اور پٹرول کی مہنگائی سے بچایا ہوا تھا ہمارے زمانے میں ڈیٹھ سو روپیہ ڈیٹھ سو روپیہ لیٹر پٹرول اور ڈیزل تھا آج دھائی سو روپیہ پہنچ گیا ڈیزل اور دو سو چھتیس پہ پٹرول بلکل بلکل ماشاءاللہ بڑا شعور ہے آپ میں دھائی سو روپیہ فضل روپیہ کا لیٹر پہ پہنچ گیا تو پاکستان میں ہم نے مہنگائی بھی روکی ہم نے ہیلتھ کارٹ لے کے آئے پہلی دفعہ ملک میں دس لاکھ روپیہ کی ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے لیے پنجاب میں اور کیپی میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے لوگ کوئی بھی غریب آدمی پرائیویٹ ہسپیٹ میں مفتلاج کروا سکتا تھا احساس پروگرم ہمارا سستے کرزے سود کے بغیر کرزے گھر بنانے میں کسانوں کے لیے کرزے چھوٹے تکانداروں کے لیے چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب ایک ملک مشکل حالات میں ترقی کر رہا تھا کرونا کے باوجود جو ساری دنیا میں کرونا کا عذاب آیا دنیا نے مانا دنیا نے مانا کہ پاکستان ایک سو نوے ملکوں میں سے ٹاپ تین ملک تھا پاکستان ان ٹاپ تین ملکوں میں تھا جنہوں نے کرونا کو بھی سنبھالا اپنے غربت بھی غریبوں کو سنبھالا انہیں اپنی معیشت بھی پچائی یہ انٹرنیشنلی مانا جاتا ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ حکومت کو گرا کے اور یہ چوروں کو اوپر مسلط کر کے جنہوں نے آپ کے سامنے آج وہ میں نے دکھایا بھی تھا بس رویا ہی نہیں صرف شباز شریف اس عورت کے سافر نے پیسے دے دو جی میں مر گیا ملک تباہ ہو گیا ملک تباہ ہو گیا ایک دو وہ پھر سے چلائیں تو شباز شریف کا م تباہ شخص چلائیں برود م س م برود م سن لیا خدا کے واسطے ہماری مدد کرو وہ بچاری میری بہنوں آپ نے دیکھا تھا وہ بچاری عورت کے آنکھوں میں آنسو ہی آگئے کہ خدا کے واسطے پلیز میری مدد کرو شباہ شریف بڑی جلدی تھی اقتدار میں آنے کے لیے بڑی دیر سے اچکن سلوائی ہوئی تھی بڑا شوق تھا کہ کسی طرح شباہ شریف پرائیو منیسٹر بن جائے بشک برونہ ملک کے ساتھ مل کے سازش کر کے ایک ملک جو جو بڑی دیر کے بعد بہتر راستے پہ چل رہا تھا ان کی اپنی ایکنومک سروے جو ان کی حکومت جو وہ کتاب بتاتے ہیں ہر سال معاشرت کے اوپر اس کے مطابق سترہ سال کے بعد پاکستان کی بہترین ترقی تھی اس حکومت کو گھرا کے یہ آکے اب دنیا میں وہ کبھی وہ سیکرٹری جنرل کا بازو پکڑ لیتا ہے کہ خدا کے واسطے پیسے دے تو میں چوری نہیں کروں گا اس کے بعد جا کے وہ بچاری عورت اس کے آنسون نکلنے شروع ہو گئے کہ اوہو پلیز میری مدد کر دیں تو پاکستانیوں یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے ہماری قوم کی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ ملک جس کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ تھا جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے وہ ملک کا دیکھیں سربڑا جا کے بیکاریوں کی طرح بیکاریوں کی طرح جی میں مانگنے نہیں آیا میں مجبور ہوں تو میرے پاکستانیوں میں اس لیے آج آپ کو ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں میں ابھی آخر میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو چور اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں کیا یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں کرپشن روکی جائے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ملک میں کہ چور جو تیز سال سے چوری کر رہے ہیں اور کیسز کرپشن کے ان کے دور میں بنے ہوئے ہیں ان کے دور کے کیسز ہیں اور وہ آج آکے باری باری سارے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں اور قوم کو گیارہ سو عرب روپیہ جو قوم کا چوری کیا ہوا تھا وہ حضم کر رہے ہیں کیا میں اکیلا ہوں میں نے ٹھیکہ لیا ہوا اس ملک کا کہ کرپشن کے خلاف لڑوں کیا اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے ہری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے طاقت ان کے پاس ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو کسی طرف نہیں ہیں اللہ نے سن لو میری بات رحمی اور خان والوں اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے عمر بالمعروف وہ نہیں انعلم ملکر ہم سب کو اس نے کہا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو کہیں اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ نہ میں اچھائی کے ساتھ ہوں نہ برائی کے ساتھ ہوں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی حکم ہے اس کام ہے اللہ کا حکم ہے کہ جب یہ چور جو ملک کو لوٹ کے بھاگ گئے باہر اور اب آکے اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں بیل کے تحت این ارو کے تحت ساری قوم پہ فرض ہے کہ ان کا خلاف کھڑے ہو ان کا مقابلہ کرو کیونکہ میرے مولا نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اللہ نے کہا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اگر ایک قوم بیڑ بکرےوں کی طرح رہنا چاہتی ہے اللہ ویسے رکھے گا اگر ایک قوم ازاد ہونا چاہتی ہے حقیقی ازادی چاہتی ہے اور حقیقی ازادی کا مطلب حقیقی جمہوریت حقیقی جمہوریت انسان کو حقیقی ازادی دیتی ہے اس کے لیے انسانوں کو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے جد و جہد کرنی پڑتی ہے کسی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ جو عمران خان اور تحریک انصاف کی صحافی جو ان کے لیے ان کا موقع پیش کریں ان کو دھمکیاں ان کے خلاف ایف آئی آر وہ ملک سے باہر ان کو بھڑوا دو جو چینل عمران خان کا موقع پیش کرے اس کو بند کر دو اس کے اوپر اس کے اوپر ہر قسم کی دھمکیاں دو وہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے نوجوان سارے پاکستان میں جو ہمارے بھی نہیں ہیں جو اس قوم کے لوگ ہیں جو بھی سوشل میڈیا میں کوئی ایسی چیز کے جو پسند نہیں ہیں ان کو دھمکیاں آتی ہیں نامعلوم نمبر سے دھمکیاں آتی ہیں ڈلائے آ جاتا ہے خوف زدہ کیا جاتا ہے میں اس لیے آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ازاد قوموں کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ صرف غلام قوموں میں ہوتا ہے ازاد جمہوریت جو جمہوریت ازادی دیتی ہے اس جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا اور جب تک حقیقی جمہوریت نہ آئے قوم ترقی نہیں کرتی قوم میں نہیں ترقی کرتی ترکی جب تک ترکی میں حقیقی جمہوریت نہیں آئی اس نے ترقی نہیں کی بنگلہ دیش جب تک ان کی جمہوریت بہتر نہیں ہوئی بنگلہ دیش نے ترقی نہیں کی اور آج ہمارے سے آگے نکل گیا ہمیں روکا ہوا اس نے کہ ہم ازاد نہیں ہیں ہمیں ٹرائیہ دھمکائے جاتا ہے تو رحیم یار خان اور پاکستان میں جو بھی دیکھ رہا ہو مجھے آگے سے نامعلوم نمبر سے آپ کو کوئی دھمکیاں دے واپس اس کو دھمکی دو رحیم یار خان مجھے وعدہ کرو کسی کو بھی آگے سے نامعلوم نمبر سے دھمکی آئی تو میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے واپس اس کو دھمکی دے نہیں ہے آپ نے اسے کہنا ہے جب وہ دھمکی دے اسے کہنا میرا آئین اس ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے آزادی رائے پہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ میرا بنیادی حق ہے اور ایک ازاد ملک کی ازاد عدلیہ اس کو اجازت دیتی ہے یہ کہ وہ اپنے حقوق کے لئے کھڑا ہو سکے اور ماشاءاللہ آج ہماری عدالتوں نے بڑی آگے پڑے ہیں ہماری عدالتیں ایسے نہیں تھی پہلے پہلے تو کنٹرول تھی ایک بڑی جت و جہد کے بعد آج ہماری عدالتیں آزادی کی طرف جا رہی ہیں قوم پوری ان کے ساتھ کھڑی ہو اور عدالتوں کو قوم کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے کے لئے کھڑا ہونا چاہیے اچھا آپ اب ایک اور چیز رحمہ ارخان یہ یاد رکھنا میں پھر سے آپ کو دراتا ہوں کبھی کوئی آزادی پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیتا کوئی نہیں کہتا کہ آؤ آزادی لے جاؤ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قوم میں اپنی آزادی جتو جہد کر کے جہاد کر کے لگتی ہیں یہ وقت آگیا میرے پاکستانیوں یہ وقت آگیا کہ ہم اپنی آزادی لیں یہ جو چور یہ جو ڈاکو یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ جو این ار او والے یہ جو باہر بیٹھ جاتے ہیں ملک سے باہر بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں ملک کو لوٹنے آتے ہیں اور چوری کر کے پھر باہر چلے جاتے ہیں وقت آگیا ہے پاکستانیوں ان کے سامنے کھڑا ہونا میں نے سنا ایک بہت بڑا قاتل مجرم جو آج کال انٹیریئر منسٹر بنایا ہوا ہے یہ یاد رکھیں اس حکومت میں آپ کو کوئی بڑا اوڈا نہیں مل سکتا جب تک آپ نے کوئی بڑا جرب نہ کیا ہو جتنے بڑے مجرم اتنے بڑے ہوتے تو رانہ سناولہ کو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنایا ہے رانہ سناولہ کہتا کہ اب جب یہ تحریک انصاف کا دھرنا ہوگا اسلام آباد میں تو کہتا میں نے انسو گیس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے اور میں نے پیلٹ گنز یعنی پیلٹ گنز بھی تیار کیے ہوا ہیں میں رانہ سناولہ پہلے تو پوچھتا ہوں ویسے تمہارے میں عقل تو ہے نہیں لیکن میں پھر یہ پوچھتا ہوں کہ ملک کی بدقسمتی دیکھو گئے اس طرح کا آدمی جس کو جیل میں ہونا چاہیے جو ان کا اپنا نونلی کا وزیر کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کی ہے وہ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے رانہ سناولہ سب سے پہلے یہ میرا حق ہے میرا جمہوری حق ہے کہ میں پورا میں نتجاج کروں جب ہمارے زمانے میں میری کممنٹ میں ایک دفعہ کامپنٹ آنگنے والی بلاول ایک دفعہ وہ بڑا ڈرانے آیا میں جی کامپنٹ آنگ جائیں گی اس کے دھرنے سے بڑا سندھ سے آیا پیسہ خرچ کیا بچاری سندھ قوم کا پیسہ وہ بھی خرچ کر کے پہنچا اسلام آباد تو پتہ چلا کہ اپنی کامپنٹ آنگ گئی کوئی کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے راستے میں کوئی ٹیئر کیس چیلنگ نہیں ہوئی کوئی کنٹینر نہیں رکھے کیونکہ ہم جمہوری ہم جمہوریت میں مانتے ہیں ہم نے کوئی نہیں روکا اور دوسری طرف دو دفعہ دھرنا دینے کے لیے ڈیزل صاحب پہنچ گئے ڈیزل نے بڑا ڈرائیا کہ اگر حکومت کرانے آ رہا ہوں میں اوپر سے یہ بھی کہا مجھے اشارہ ملے کہیں سے تو ڈیزل پہنچ گیا دو دفعہ اس سے پوچھو ایک رکاوٹ اس کے سامنے نہیں رکھی بلکہ ڈیزل کو ہم نے کہا کہ اگر کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے دھرنے میں اور یہ رانا سناہ اللہ ہمیں ڈر آ رہا ہے کہ جناب تم آؤ تو میں ہی وہ پیلٹ گھن چلا ہوں گا تو ٹیر گیس شیلنگ رانا سناہ اللہ تم اور یہ جو تمہارا ڈر پوک چیری بلوسم پونٹ پولش چھباز شریف تم دونوں میرے سے سن لو پہلی دفعہ جب ہم نے پچیس میں کو ہم جب آئے تھے اسلام آباد تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم ظلم کروگے خواتین کو دیکھ کے بچوں کو دیکھ کے فیملیز کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم شیلنگ کروگے ساری ہماری پاکستانی اور اسلامی روایت کے خلاف عورتوں کے اوپر بچوں پہ شیلنگ کیا آپ نے گھروں میں دو دو تین مجھے لوگوں کے گھروں میں گز کے حراسہ کیا ڈرائیا دھمکایا جیل میں ڈالا ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالا ہمیں اندازہ نہیں تھا اب رانا سناہ اللہ اب کان کھول کے سن لو اس باری کپتان پوری پلاننگ کر کے آئے گا رانا سناہ اللہ دیکھو آپ کو شاید بھول گیا ہو زیادہ تر لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا میں اللہ کی سارا کچھ اللہ کرتا ہے کوشش انسان کی کامیابی اللہ کی تو مجھے اللہ نے بڑی کامیابی دی اور کرکٹ کی تاریخ میں مجھے ایک وہ ٹاپ کپتانوں میں مانا گیا اب کپتان کیا ہوتا ہے صرف ساری کھیلوں کے اندر ایک سپورٹ کے اندر کپتانی کی ضرورت ہوتی ہے باقی کوچ زیادہ زیادہ اہمیت کوچ کی ہوتی ہے صرف کرکٹ میں کپتان کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ فیصلے جو کسی کپتان کو نہیں کرنے پڑتے تو کپتان کی سب سے بڑی ığıلٹی کیا ہوتی ہے وہ سارا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مخالف کیا کر رہا ہے اور میں کیا کروں گا مجھے تو پتہ ہے رانا سناولہ نے کیا کرنا ہے مجھے تو پتہ ہے رانا سناولہ نے کیا کرنا ہے رانا سناولہ کو نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے تو تیاری کر لو میری ساری آج پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے تیاری کر رہا ہوں لیکن میں اس سے پہلے ختم کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں میں یہ ضرور دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو سٹار ہے جو نواز شریف کی جو سٹار مانی جاتی ہے وہ اس کی بیٹی مریم ہے اب مریم اس کی فیملی میں سب سے اقل مند سمجھی جاتی ہے اب ذرا یہ آپ یہ ذرا دیکھیں خواتین یہ ذرا بھور سے دیکھیں یہ بہلے دیکھیں کہ جب میں نے کہا کہ آپ کے لنڈن میں یہ مہنگے مہنگے علاقے میں چار محلات کدھر سے آئے تو یہ سنیں کیا کہتی ہے کہ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنسل لنڈن میں پراپٹیز تو دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے میرے نام پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ تو انگلن کی بات ہے سن لیا ریمیار خان سن لیا میرے پاس تو کوئی پراپٹی نہ انگلنڈ تو دور کی بات ہے پاکستان میں میں بچاری مجھے تو ہر روز گھر ڈھوڑنا پڑتے کچھ حت مل جائے آپ یہ سنیں آپ اس مریم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے قرآن میں وہ کہتا ہے میرا یہ وعدہ ہے کہ سچ آخر میں سب کے سامنے آئے گا اس کا وعدہ ہے اللہ حق کا تو مریم کو نہیں پتا تھا کہ چار سال کے بعد ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوگا ایک انٹرنیشنل انکشاف جس انکشاف میں بڑے بڑے دنیا کے منسٹر اور وزیر اور پرائم منسٹر ان کی جو پراپٹیز تھی وہ دنیا میں سامنے آگئی جس کو کہتے ہیں پینما پیپرز اب جب انکشاف ہو گیا تو مریم کے بڑے بھائی یا چھوٹا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتا ہے ذرہ آپ یہ سنیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے ٹھیک ہے جی؟ سن لیا رہی بیعہ خان سن لیا کہ نہ تو صرف وہ ہماری پروپرٹیز ہیں وہ مریم نواز کے نام پہ خریدی گئیں اب آپ بڑا شعور میرے ویسے ماشاءاللہ بڑا صبر اور شعور سے سنا ہے آپ نے اب مجھے یہ بتا ہے کہ اپنی بیٹی کے نام پہ اس نے کیوں خریدی اپنے نام پہ کیوں نہیں خریدی کیونکہ پیسہ تو نواز شریف کا تھا بتائیں میری بہنیں بتایا آگے کیوں اپنے نام پہ نہیں خریدی کیونکہ چوری کا پیسہ تھا اور چوری آپ کی تھی پاکستانیوں کا پیسہ چوری کر کے لندن لے گیا تھا اور آپ تیاری کر رہے ہیں پاکستان واپس آنے میں نواز شریف فکر نہ کرو میری قوم شاندار استقبال کرے گی تمہارا تمہارا دوسری اچھا آپ اچھا آپ جب مریم کو پتا چلا کہ وہ بھانڈا پھوٹ کیا ہے بھائی نے کہہ دیا کہ یہ ہماری پروپٹیز ہیں جب بھائی نے کہہ دیا کہ ہماری پروپٹیز ہیں آپ ذرا سنیں مریم کیا کہتی ہے سنیں ذرا حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کی پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کی پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈیریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا حسن سنو ذرا غاتین آپ خاص طور پر دیکھیں کیونکہ اللہ نے پتا کیا عورتوں کے ایک صلائیت دی ہے آدمیوں سے زیادہ عورتوں میں صلائیت ہے وہ شکل دیکھ کے پچان سکتی ہیں کہ انسان جھوٹ بول رہا یا نہیں میں اپنے نوجوانوں کو برا نہیں کہہ رہا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کی شکل سے پچانتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے کیونکہ بولتو نہیں سکتا وہ تو ماں کے اندر اللہ صلائیت دیویلپ کر دیتا ہے وہ سمجھ ہوتی ہے کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے اس کی شکل سے اب یہ جو مریم کی شکل آپ نے دیکھی کیا اس کی شکل کے اوپر آدمی تو سمجھیں گے کہ وہ ہو یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتی اتنی سنجیدہ شکل سے اس نے کہا کہ میرا دادا تو عربو پتی تھا اب کہہ تو سکتی نہیں تھے کہ میرے باپ نے پیسہ دیا ہے کیونکہ باپ کے پاس اس نے تو اپنے ایسٹس میں دکھائے نہیں ہے کہ پیسہ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی چوری کا پیسہ ہے اب دادا صاحب دنیا میں نہیں تھے تو دادے کا تو پوچھنا کسی نے نہیں تھا تو دادے کے اوپر ڈال دیا کہ دادا بہت امیر تھا اچھا اب اب ذرا یہ تماشا دیکھیں مریم کا جو دادا تھا وہ شباز شریف کا باپ تھا اب شباز شریف اپنے باپ کے متعلق کیا کہہ رہا ذرا یہ غور سے دیکھیں میرا خاندان میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ کیوں رحم یار خان اب میں یہ ٹھیک نہیں کہتا کہ مریم کو ایک ہی کوالٹی مجھے اس میں نظر آئی ہے ابھی تک اتنے سیدے مو سے جھوٹ بولتی ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اب ہماری میں چاہتا میری خواتین کو تو خیر آپ کو تو نظر آگیا ہوگا اس شکل سے میں شرط آگو لگاتا ہوں کہ جتنے بھی ہم مرد بیٹھے ہیں ہم نے کہنا تھا دیکھیں بچاری سچ بول رہی ہوگی اتنی شکل اس نے کہی ہوگی اچھا جی اب اب ذرا ایک اور اچھا اب میں آخر میں پہنچ رہا ہوں میں نے آج آپ سے رحم یار خان آج میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں لا عمل تیگ کروں گا اور اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ میں نے کرنا کیا اب ایک آون جلسے کار بیٹھا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر لیا ہے کبھی میں نے اپنے لوگوں میں یہ شعور نہیں دیکھا جو آج میری قوم میں آیا ہے میں نے کبھی پانچ اتنے گرم گرمی کے مہینے اتنے گرمی کے مہینے ہیں میں نے کبھی اس طرح قوم کو نہیں نکلتے دیکھا جس طرح آج آپ بیٹھی ہیں خواتین گرمی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں سارا وقت آپ پنکھا جھل رہی ہیں گرمی ہیں مجھے پتا ہے پیچھے جڑے ہوئے ہیں سب اس گرمی میں میں نے کبھی اپنی قوم کو ایسے نکلتے نہیں دیکھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج میری قوم تیار ہے اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنے کے لئے میں سارے جتنے بھی پاکستان میں میرے پاکستان کے نوجوان ہماری خواتین ہماری بہنیں پاکستان کے بچے ہمارے بزرگ چدر چدر بھی آج آپ اس میری تقریر سن رہے ہیں میراج آپ کو پیغام ہے آپ سب نے تیار ہو جانا ہے آپ سب نے تیار ہونا ہے میں آپ کو کال دوں گا زیادہ نوٹس نہیں دوں گا کال تب دوں گا جب جو میرے مخالف ہیں جب ان کو جب وہ سمجھیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا ہے میں تب کال دوں گا اور کال تب دوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میری ایک گین سے تینوں کی بکٹرین کریں گی تب دوں گا میں نے ساروں کو تیاری کروائی ہے اپنی ساری تنظیموں کو میں نے اپنی ٹائگر فورس کو کہتیار ہو جاؤں میں نے آپ کی تیاری چیک کر رہا ہوں ہر روز میں اپنی ٹیم کی تیاری چیک کرتا ہوں اور جس دن میں نے سمجھا کہ ہم تیار ہیں اور وہ زیادہ دور نہیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کال دوں گا اور وہ جو کال ہوگی وہ کال آخری کال ہوگی اس کے بعد کوئی مارچ نہیں ہوگی کوئی دھرنا نہیں ہوگا وہ کال ہوگی پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے صاف اور شفاف الیکشن اگر میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے آج بتا دے کہ جس طرح یہ تیزی سے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاشی پربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں سوائش صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے لیے نہیں جب تک الیکشنز نہیں ہوتے سیاسی استقام نہیں آتا پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی کوئی نہیں روک سکتا جو معاشی طور پر پاکستان نیچے جا رہا ہے معاشی استقام آتا ہے سیاسی استقام سے ہم الیکشنز یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اقتدار چاہیے ہم الیکشنز اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں مہنگائی میں عوام ڈوب رہی ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ سندکار ہو چاہے وہ گھر میں خواتین دیکھ رہی ہیں کہ ہر روز قیمتیں اوپر جا رہی ہیں بجلی کے بل نہیں لوگ دے سکتے اور ابھی مہنگائی اور آنی ہے کیونکہ روپیہ گر رہا ہے تیتیس تیتیس فیصد پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے تیتیس فیصد اس ملک کا روپیہ گر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کے بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے اگر سو روپیہ تھا تو اس میں سے تیتیس روپیہ کٹ لیں سو روپیہ میں سے تیتیس روپیہ کم ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ کا پیسہ آپ کے احساسے ملک سے باہر پڑے ہیں تو آپ کو تیتیس فیصد فائدہ ہو گیا آپ کے احساسے اوپر چلے گئے اور اس لیے میں یہ بھی اس قوم کو کہتا ہوں کبھی سے اس کے بعد کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینا جس پارٹی کے سربراہ کے پیسے اور احساسے ملک سے باہر پڑے ہوں کیونکہ ملک میں جب روپیہ گرتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے قوم کو نقصان ہوتا ہے اور اس لیے اگر ہم نے ملک کو اس تباہی سے بچانا ہے صرف ایک راستہ ہے صاف اور شباب الیکشن اور ہماری جو تحریک ہوگی اب جب ہم نکلیں گے اس باری جب تک صاف اور شباب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ نہیں ملتی جب تک ہمیں تاریخ نہیں ملتی یہ اب تحریک رکے گی نہیں رحمہ ارخان آخر میں مجھے بتاؤ آپ تیارو انشاءاللہ انشاءاللہ میں پھر سے سلام کرتا ہوں آپ کو آپ کے جذبے جنون اور شعور کو پاکستان زندہ بات